ہمارے لئے بھارت ماں ہے یاد رکھنا ارے کہو بھارت ماں تجیجے ہے احمد میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم کیا کہ تو دیکھنا ارے کیا کہ دیکھ ہندوستان کا ہمارے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے آپ پڑے ہیں وہاں پہ ہم ہماری خون پسینے کی کمائی سے پڑے ہیں آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں سید سیلاودین پر جان لیوہ حملہ ہوا ہے اور پچیس تاریخ کو ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پاکستان میں یہ خبر چلی حالا کی بات میں دوا دی گئی ہے خبر اب کہیں نہیں مل رہی ہے خبر لیکن رات کو ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس اس خبر کو جیو نیوز نے چلایا جو بتایا جارہا ہے جو کافلہ تھا سلاودین کا اس پر ایک بلاسٹ ہوا گاڑیوں کے پر کھچے اڑ گئے اس کے کافلے کی گاڑی میں بلاسٹ ہوا ہے وہ بہت بری طرح سے زخمی ہے اس کو سیف ہاؤز میں شفٹ کر دیا گیا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سید سلاودین کو ایک بڑا میسیج دینے کے لیے آئی ایس آئی اور سلاودین کے بیش کچھ پٹ نہیں رہی ہے مطلب آتنکی آپس میں ہی مر مٹیں گے ہم لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اس خبر کو دوا دیا گیا کیونکہ خود حملہ آئی ایس آئی نے کرائی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جیو نیوز نے یہ تصویریں چلائی تھی پچیس مئی کو قریب ساڑھے بارہ بجے سید سلاودین آتنکوادی جو بھارت پر عملے کی دھمکی دی رہا تھا بھارت میں کئی آتنکی عملے کرا چکا ہے اور ریاض نائکو کے مارے جانے کے بعد سے بہت پریشان تھا سید سلاودین حالانکہ اس پر خود اٹیک ہو گیا پاکستان میں آئی ایس آئی نے اٹیک کروایا ہے میرے ساتھ بی جے پی کی طرح سے نلن کولی ہے میرے ساتھ کےکیس سنہ ہے ریٹائیڈ میجر جنرل کےکیس سنہ اور ایمیس بٹا صاحب ہے کیونکہ کشمیر کو تو بہات لگانے دیں گی نہیں ہماری سنہ یہ تو کہیں کہ نہیں رہے ادھر ہم ماریں گے ادھر پاکستانی سنہ مارے گی آئی ایس آئی مارے گی کیونکہ یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے بٹا صاحب سب سے پہلے تو آپ کے پاس آج ایک بہادر یودے جنہوں نے کساب کو فانسی کے تک تک پوچھایا اجگر نگم جی ان کو میں بندے ماترم بولتا ہوں یہ بہادر یودے ہیں موت کا کفن باندھ کر کے انہوں نے لڑائی لڑی اور شرکشہ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں میں آپ کو بلکل یہ بات سپرس کہہ دوں پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں آگے بھی کہتے رہیں گے یہ آج کا بھارت ہے جس بھارت کا پردان منتری نرندر موڈی ہے بی جے پی کا نہیں ہے وہ ہندوستان کا پردان منتری ہے اور انہوں نے آئی ایس آئی کو اس طریقے سے تیش نیش کر کے رکھ دیا ہے پوری دنیا کے اندر آئی ایس آئی پاکستان کے نکابوں کو کھول دیا ہے اب سرجیکل اپریشن ہوا ہمارے چالی جوان شہید ہوئے ہم نے سرجیکل اپریشن پندرہ منٹ دس منٹ پہ کر کے واپس ہمارے جوان آتے ہیں موت کا کفن باندھ کے جاتے ہیں آپ ہم سوئے ہوتے ہیں پر ہندوستان کا پردان منتری جاگ رہا ہوتا ہے پیسے علی پیسے علی ستی نہیں تھی آج ستییں بدلی ہیں اور اس نے کیا دکیہ کیا سرجیکل اپریشن کے بعد تین سو ستر دارہ چالی جوانوں کی شہادت کے بعد تین سو ستر دارہ کا معاملہ آیا اب کہاں جارہا اگر کل کہیں بڑا حملہ ہو جاتا کار بم کا جو آپ نے سب لوگوں کے سامنے بتایا تو اوکوپائی کشمیر بھی ہم لیتے ہماری استطیق ہندوستان کی شرکشہ ویبستہ کی اتنی شاندار ہے چاہے دیفنس ہو چاہے وہ ہوم منسٹری ہو چاہے وہ پردان منتری جی ہو چاہے عجید ڈوال ہو ایک ایک چیز کو چنکے ہندوستان کے پردان منتری جی نے سیماوں کی شرکشہ کے لیے راستہ کے لیے سجا کے رکھا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پانچ سال کے اندر پردان منتری جی پورے دنیا میں گھومے ہم مزاک اڑاتے تھے ہندوستان کے لوگ کئی ایسے بھدیج بھی مزاک اڑاتے تھے ہم بھی شاید اس میں شامل ہو ہم کیا کہتے تھے ہمارے پردان منتری جی باہر رہتے ہیں آج پتا چلا ہندوستان کو جنتا کو پتا چلا کہ ہندوستان کے پردان منتری جی کا دماغ راجیتی نہیں راستنی کی طرف تھا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی کوٹنی کی جیت ہے بھارت کے دباب کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور ایک طریقے سے میں اس کو ایسے جیت مانتا ہوں کہ کشمیر میں ہماری سینہ نے آتنگ کی کمر توڑ دی یہ آتنگ کی کسی کام کی نہیں رہے اس لئے آتنگ کیوں کا کام تمام شاید کر رہی ہے آئی ایس آئی مجھے ایسا لگتا ہے ایمیز بٹا صاحب یہ تو آتنگ کا دہن پاکستان میں شروع ہو گیا آتنگ کے برے دن بھئی اب ادھر بھی ادھر بھی ادھر ہم نہیں چھوڑیں گے ادھر اب کسی کام کی نہیں رہیں گے تو وہ نہیں چھوڑیں گے آتنگ کے برے دن شروع بٹا صاحب اس کے بعد کسی نہ آ رہا ہوں پہلی بات تو ایک دیکھ لو میں جب سے آپ نے ڈبیٹ شروع کی میں بیچ میں کسی میں نہیں بولا بلکل بلکل میں جانتا ہوں میں بولا چاہتا تھا میں بولا نہیں میرے بیچ میں کوئی نہ بولے اور مجھے یہ بتائیں امن جی یہ رسس کا اجنٹ انہوں نے کس کو بولا کیا اجان نگم جی کو بولا پوچھیں مجھے اتنا بتا دیجئے پھر میں بات شروع کروں گا کہ کس کو رسس کا اجنٹ بولا مجھے بتائیے رسس کا اجنٹ میری بات کو دوسری بات دوسری بات میری شلیئے میں کون ہوں میں ارے بند کر اس کو بند کرائیے اس کو میں بولا نہیں اس کے بیچ میں اس کے بیچ میں نہیں کبھی بولا میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ میں آپ کی ڈیبیٹ میں نہیں بولوں گلت فہمی میں مت رہنا اور دوسری بات سنیے میں ہوں سردار گروہ برن سکتی کا سردار میری کہاں سے اٹھا کے لے آتے یار دیکھنا تین سو ستر جارہ ہٹائی نا اب تمہارے جاتے لوگوں کی باری ہے رکھ جاؤ تمہارے بھارت کی طرف کو دیکھے نہ صحیح بھارت کے طرف دیکھے نہ صحیح ہم نے بھی ملک کا پانی پیا ہے یہی جنب لیا ہے آپ نے بھی لیا آپ قداری کرتے ہو قوم کے ساتھ بھارت کے ساتھ دیش کے ساتھ ہم قداری کرتے ہیں ہمارے لیے سانباز میں ہمارے لیے بھارت ماں ہے یاد رکھنا بھارت ماں تجھے حمد میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم کیا کہ تو دیکھنا ہندوستان کا ہمارے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں آج ہمیں آنکھیں دکھیں آب بڑے دکھیں بڑے بڑے آتنکوادی دکھیں آب جب دکھاؤں گا بھارت ماں کے چمچوں کو ایک بڑے دیر سے سن رہا ہوں ماجی دیدری ایک میرا سوال سنیں گا ماجی دیدری ایک میرا آرام سے آرام سے آرام سے ماجی دیدری میں بہت دیر سے سن رہا تھا بھی نلین کولی نے بھی آپ کو جب بولا آپ نے بولا مجھے پہلے بھارت یہ بولے ابھی بڑے دکھیں دنکے کی تال ٹھوک کر بولا کہ میں ہندوستانی ہوں میں ہندوستانی ہوں اگر آپ واقع ہندوستانی ہیں سر آپ ہیں میں آپ بھروسہ ہے تو آپ بولیے آتنکوادی ریاض نائکو اچھا ہوا مارا گیا ایک اگر یہ لائن آپ بول دیں آتنکوادی سادوی پراغی آتنکوادی ریاض نائکو مارا گیا بہت اچھا ہوا یہ اگر آپ بول سکتے ہیں تو ٹھیک اگر آپ نہیں بول سکتے تو سر مجھے بھی ڈاؤٹ ہوگا پھر معاف کریے گا میں بھی ڈاؤٹ کروں گا ماجد حیدری جب آپ کے اوپر کاروائیاں ہوں گی جیسے بٹا صاحب کہہ رہے تھے دوستان میں کہوں گا ہم نے پوری کشمیر کی پرابلم کو سولپ کر لیا ہے بہت بہت شکریہ بٹا صاحب آپ کا خاص طور پر بہت بہت شکریہ سمجھ نکالنے کے لئے آج اجوال نکم جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ نلین کولی ماجد حیدری صاحب اور ساتھی کے کے سنہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ